اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گوڑیاز ویلوگ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بارشیں شروع ہو گئی ہیں ہر طرف کبھی کسی شہر میں سننے کو آتا ہے کبھی کسی شہر میں آج ہمارے شہر میں بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور انشاءاللہ اب گرمی چلی جائے گی بائی بائی کہہ جائے گی ہمیں اور موسم اچھا ہو جائے گا یہ جو اب اس کے بعد جو موسم آئے گا نا وہ میرا فیوریٹ ہے درمیانہ نہ سردی ہو نہ گرمی ہو تو جی میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے اپنے جو میرے پاس پرانے سوفے تھے ان کو میں نے نیو کروایا نیو پوشش جس کو کہتا ہے نا جس کے اوپر نیا کپڑا چڑھوانا کہتا ہے یا جو بھی سب کچھ نیا ہوا ہے فوم وغیرہ یہ وہ تو بتائیے گا کومنٹس میں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا لگا ہے مضبوط کپڑا ہے میں کلوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ٹی وی لاؤنچ میں رکھنے کے لیے بچوں نے ہر وقت اس پہ کھیلنا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے تو نائن سیٹر یہ میرے پاس پرانا سوفا تھا جس کو ری نیو کروایا ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کپڑا کیسا لگ رہا گولڈن اور شائننگ سی اور بلو کلر ہے گندہ بھی نہیں ہوگا جیسے بچے اب ایسے ٹی وی دیکھتے ہیں ہر وقت تو یہ میں نے ایک نیا کام ہوتا ہے گھر میں تو عورت کتنی خوش ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتی ہوں اس کے بعد میں بنا لی تھی آج بریانی بچوں کے لیے میرے بچے چاول بہت کم کھاتے ہیں تو صرف بریانی ایک شوق سے کھا لیتے ہیں تو میں ڈیفرنٹ طریقے سے بریانی بناتی ہوں آج میں پوری ریکارڈ نہیں کر سکی کہ کیسے بنائی انشاءاللہ پھر ریسیپی آپ کو بتاؤں گی تو اس کے اوپر میں نے سارا چکن کا مسالہ ڈال دیا تھا اور اس کو لگا دیا تھا پندرہ منرس کا دم دم لگنے کے بعد اس کو میں نے کھولا اور ماشاءاللہ مسالے دار خوبصورت مزید دار خوشبو والی بریانی بلکل ریڈی تھی بچے انتظار کر رہے تھے سکول سے آگئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہیں جانا تھا نزدیکی گاؤں میں کوئی ڈیف ہوگی تھی وہاں پہ ہم نے جانا تھا تو اس لئے میں جلدی جلدی کھانا ریڈی کیا ساتھ ساتھ میں نے بچوں کے کپڑے بھی ریڈی کیا اور ایک گھنٹے کے اندر سب کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ نکل چکے تھے تو جیسے پہلے بارش بند ہوگی تھی جیسے ہم نکلیں تو پھر بارش شروع ہو گئی اور بارش میں سفر کرنا بہت سی خواتین انجوائے کرتے ہوں گی لیکن میرا دل بہت گھپراتا ہے مجھے نارمل بارش ہونا آرام آرام سے انجوائے کرنے والی وہ تو اچھی لگتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو میں نے بھرپور کوشش کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی وائپر کی جو لاس پیٹ تھی اس پہ میرے ہزبن نے چلائے ہوئے تھے لیکن یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بارش کے جو بوندیں تھی نا وہ سانس ہی نہیں لے رہی تھی سکرین پہ اور آواز اتنی خوفناک آ رہی تھی تیز تیز جیسے پٹاخے لگ رہے ہو نا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب دیکھیں کتنا مشکل سینہ آپ کو دکھا رہی ہوں اور میں سانس ہاتھ انچ انچ میں پڑھ رہی تھی کبھی کچھ پڑھنے لگ جاتی تھی کبھی کچھ اتنا خوفناک سین تھا کہ میں نے کہا اپنے ہسپنٹ سے کہ ہم کہیں سٹے کر لیتے ہیں تو ایک پیٹرول پمپ تھا جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تھے بارش بھی کچھ کنٹرول میں تھی لیکن میں نے کہا کہ یہاں پہ تھوڑی دیر ہم سانس لیتے ہیں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا بچے بھی تھوڑے پریشان تھے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہاں پہ سٹے کیا اور بھی بہت ساری گاڑیاں رکھی ہوئی تھی کیونکہ بارش بہت تیز تھی اس کے بعد ہم پھر نکل پڑے کیونکہ ہم نے پہنچنا تھا جنازہ تھا تو جہاں پہ ہم جا رہے تھے تو جی میرا سارے رستے فل بارش ہوتے گئے یہ سفر کا ویلوگ ہو گیا ہے یہ خوفناک سفر کئی لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن میں بالکل ایسا سفر انجوائے نہیں کرتی اور پھر بھی میں نے اپنے آپ کو مگن رکھنے کے لیے ویڈیو کلیپ بنا لیے تھے اس کے مسلسل بارش ہو رہی ہے ہر طرف لیکن موسم تھنڈا ہو جائے گا ہم پہنچ گئے تھے اور ایک بزرگ ہمارے نان نہیں ہمہ لگتی تھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ ان کے ساتھ والے ہمسائے کا گھر تھا جہاں ہم سنا تھا کہ ان کے بہت ساری پیاری پیاری سبزیاں لگی ہوئی ہیں تو ہم ادھر آگئے تھے میں اور میرے ساتھ میری جٹھانی تھی میرے تینوں بچے تھے تو ہم یہ دیکھیں انٹی ایک انٹی ہے جن کے گھر میں یہ لگی ہوئی تھی وہ بقاعدہ ہمیں قدو توڑ کے بھی دے رہی ہیں فریش تازہ یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں اور اتنے اچھے لگ رہے تھی اتنی بڑی بیل تھی اور ماشاءاللہ خوبی سبزیاں لگی ہوئی تھے اور ان کو ٹریک تھی کہ جو فل پک گئے تھے یعنی تیار تھے یہ ان کو ہی توڑ رہی تھی اور میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی جیک ہوں کہ کیسے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی کوئی لمبے شیپ میں بھی تھے کوئی گول شیپ میں بھی تھے بہرحال بہت اچھا لگا گاؤں کی یہ سوگات تو ہوتی ہیں کہ تازہ سبزیاں تازہ فرود تو میرے تینوں بچے بھی جھکے ہوئے تھے اور ماما وہ دیکھیں چھوٹے سے بیبی قدو کے بیبی نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بچے مجھے دکھا رہے ہیں کہ وہ کے لیے بھی بنائے ہیں وہ بھی بنائے ہیں یہ جہاں جہاں وہ ڈھونڈ رہے تھے بہرحال بہت اچھا لگا انہوں نے ہمیں ساتھ قدو بھی توڑ کے دیئے کہ اب یہ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بچوں کی بات بتاؤں کہ اسماعیل کہہ رہا تھا ماما میری دوڑنے کی جگہ ہے تو اسماعیل سے بڑا محمد ابراہیم تو وہ کہتا ماما یہ دکھو اینیملز کی کھانے کی جگہ اور یہ اس نے پاؤں رکھے ہوئے لیکن انہوں نے اتنا انجوائے کیا اور میں اسماعیل کی وائٹ شیٹ پہنا کے آگے تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا برا حشر کر دے گا اور خوب ہی یہ کھیلیں اور یہ پوچھا تھا کیسے بنتی ہیں میں نے کہا ہاتھ سے بناتی ہیں تو کہہ رہا ہے میں ہاتھ لگا سکتا ہوں تو اس کو عجیب لگ رہا تھا کہ اس کو ہاتھ سے بناتی ہیں تو بچوں کو لے کے جانا چاہیے تھا کہ ان کو بھی پتا چلے کہ گاؤں کے کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں یہ موسم دیکھیں کتنا دوبارہ ہمارے واپسی کا ٹائم ہو رہا تھا اور دوبارہ سے موسم اتنا زیادہ خراب ہو رہا تھا اور میں اپنے اس بینٹ سے کہہ رہا تھا ان کو عدیلی نہیں کر رہا تھا انیمل تھے تینوں بچوں کو انیمل بہت پسند دے جب وہ انیمل کسی بھی فارم میں ہو بہنسے ہو کچھ بھی ہو بکریہ ہو تو گاؤں میں آ کے ان کا عدیلی نہیں کر رہا تھا لیکن ہم فوراں کھانا کھایا کھانا کھانا ان کے بعد ہم پھر نکل پڑے تھے شام ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی بلکہ بچے تینوں سو گئے تھے میں میری چھانی اور میرے ہسبرنڈ ہم زہر آپس میں باتیں کرتے ہیں فیلحال موسم صاف ہو گیا تھا بہتر تھا مطلب اور موٹر وی پہ پھر بھی تھوڑی تسلی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تھکاوٹ بچے تینوں سو گئے تھے اور جب اپنے شہر کا مجھے ٹول پلازا نظر آتا ہے تو سمجھیں کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں اور اتنی تھکاوٹ کے بعد اتنی نیند آ رہی تھی اور میں بلکل بھی نہیں سو سکتی اپنے ہسبرنڈ کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے میں سوں گے تو یہ بھی سو جائیں گے اور حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ سوتے ہیں تو ڈرائیور کو بھی نیند آنے لگ جاتی ہے تو الحمدللہ ہم خیر خیریت سے واپس آ گئے تھے بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی گھر کا کام بھی اور اچانک زفیر آپ کو کہیں جانا بھی پڑ جائے بچوں کے ساتھ ان کو ریڈی کرنا ان کے کپڑے ایکسٹر رکھنا اور بلکل اس کارٹون کی طرح میری حالت ہو رہی تھی کہ آنکھیں بند ہو رہی تھی بہت مشکل سے میں اپنے عزبن کا ساتھ دے رہی تھی کہ بس پہنچ جائیں خیریے سے یہ تھا میرا چھوٹا سا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو کر دیں سبسکرائب لاحفیس